باللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکل رحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے آج آپ کے سامنے ہم اسلام کا جو اجمالی خاکہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں پہ بات کریں گے اور خاص اور پر جو مختلف نمازیں ہیں وہ کب کب کون سی نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہاں پہ بات کریں گے یہ مختصر سی ویڈیو ہوگی اور اس میں ہم مختصر سے لیکچن میں کافی آتا کہ آپ کی جو قویسن ہے وہ آپ کو کلیر کرواتے ہیں یاد رکھئے یہ جو قویسن آپ کو کلیر کروائے جائیں گے موستری لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جن کا جانا یہاں پہ بہت ضروری ہے میں لکھنے سے زیادہ بولوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمیں ارکان اسلام کا پتہ ہونا چاہیے ایک ہوتے ہیں ارکان اسلام اور ایک ہوتے ہیں عوامل اسلام عوامل اور ارکان میں فرق ہوتا ہے یہ آپ نے یہ ارد رکھنا ہے ارکان اسلام میں وہ پانچ چیزیں جو عوامل اسلام کی بڑیان ہیں جس کی حدیث ہے بونی علیہ السلام والا خبزن والے ان کی جس میں توحید نمال لولہ تقاط حج اور اس کی ترتیب بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں عوامل سے قرآن ہوتا ہے یہ ہمارے اقائد ہیں اقائد اور اب اقائد کتنے ہیں اللہ پر ایمان رسول اللہ پر ایمان فرستو پر ایمان الہامی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ پانچ بڑے مچہور معروف عقیدے ہیں جہاں ان کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اسلام کے لفظی معنی ہے تابع داری فرما برداری کے معنی ہے اس لیے مومن کے نام رکھا جاتا ہے مسلمان کلمہ کی آگے اقسام ہیں چھے قسمیں ہیں یہ ذکر اذکار ہیں جیسے کلمہ طعبہ ہے کلمہ شہادت ہے کلمہ تمجید ہے کلمہ انتوحید ہے کلمہ استقفار ہے کلمہ رد کفر ہے یعنی کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ذکر اذکار کے حوالے سے سکھائے ہوئے ہیں تو اسلام کا جو دوسرا رکھنا ہے وہ نماز ہے اسلام کا دوسرا رکھن نماز ہے اور نماز کے لقوی معنی ہے کہ کسی کی طرف روح کرنا دعا کرنا نماز کا لفظی معنی دعا کرنا بھی ہے اور قریب ہونا اور یہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر نماز کا حکم دی ہے اس کے لئے کچھ تحارت کا ہونا ضروری ہے جیسے جس جگہ میں نماز پڑی ہے وہ جگہ کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا اور نماز کا پاک ہونا سطر سطر کیا ہوتا ہے کہ ایسے حصے جن کو درانے نماز جھپنا بہت ضروری ہے یہ عورت کا اور مرد کا الگ لگ ہے اس کے بعد نماز کا وقت نماز کے عدیقے کے لئے نماز کا وقت ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے استقلال قبلہ یعنی کہ قبلہ کی طرف مو کر کے کھڑے ہونا یہ بھی آپ نے یاد رکھ رہا ہے نیت کرنا ہے وہ انسان نیت دل کا معاملہ ہے دل سے نیت کی جاتی ہے ارکان نماز یاد رکھ لیں یہ چھے ہیں یہ چھے ہیں ارکان نماز یہ آپ نے چھے یاد رکھ رہے ہیں یہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے ایک ہے تکبیر تحریمہ قیام قرات رکوب دونوں سجدے اور قادہ اخیر یہ وہ ارکان نماز ہے جن کا ادا کرنا ہمیں بہت ضروری اس کے لئے واقعی وافل اچھا وضو کے چار فرض ہیں غسل کے تین فرض ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے وضو کے چار فرض اور غسل کے تین فرض ہیں اس کے بعد ہم نمازوں کا جو اجمالی خاکہ اور ان کی تعداد کے بارے میں ہم یہاں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک فجر ہے تو فجر کی عموماً دو فجر کے دو فرد ہے اور دو سنتے ہیں اب یہ سنتے موقعہ بھی ہے اور سنتے غیر موقعہ بھی ہیں تو سنتے موقعہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتے جائے گے زہر زہر کی جو رکعت بارہ رکعت عموماً پڑتے ہیں جس میں دو غیر موقعہ بھی ہیں پہلے چار سنتے موقعہ اس کے بعد چار فرض اور اس کے بعد دو سنتے موقعہ یہ دس اور اگر جو کوئی غیر موقعہ پڑتا ہے وہ بارہ رکعت ہے ایسے اثر کی جو رماعت ہے وہ غیر موقعہ چار ہیں اور فرض چار ہیں تو کل آٹھ رکعت ہے مگر فرض چار ہیں غیر موقعہ جنوبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہمیشگی نہیں کی وہ چار علاقے ہیں مگر کوئی بڑھ سکتا ہے اثر سے پہلے کوئی چار نفل بھی ایسے مغرب ہے مغرب کی سات رکعت غیر موقعہ ملا کے ہیں ایسے موقعہ دو اور تین فرض ہیں عشاء کی سنتیں اور چار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز سے پہلے سنتیں غیر موقعہ اس کے بعد دو سنتیں موقعہ اور تین وطر آقا علیہ السلام پڑھتے تھے اور چار فرض ہیں یہ رکعت باقی سترہ والے وہ ایک الگ ہے وہ اس میں غیر موقعہ سنتیں شامل ہیں اس کے بعد نماز جمعہ نماز جمعہ اس میں چار سنتیں موقعہ ہیں دو فرض ہیں اور پھر دو سنتیں موقعہ اور ہیں تو برن کل چودہ رکعت عموما کہی جاتی جس میں غیر موقعہ اور موقعہ اور فرض کو شامل کر کے یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد آیتی نمازی ایدین ایدین کی دو رکعت ہیں جو واجب ہیں واجب ہیں اور دلوح آفتاب کے بعد ایدین کے بعد نوافل آ جاتے ہیں تحجد کے نوافل جو آدھی راہ تک تو نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت ثابت ہیں تحجد کی اس کے بعد ہے اشراق اشراق کا وقت ہوتا ہے سورہ نکلنے سے پہلے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نمازِ اشراق ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد ہے چاشت کا وقت چاشت کا وقت کونسا ہوتا ہے جب دھوپ تھوڑی سی تیل ہو جاتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے چاشت کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سے چار رکعت وہ نمازِ چاشت بھی ادا کرتے تھے ایسے صلاتِ اوابین ہے اوابین نمازِ مغرب کے بعد اور نمازِ اشرا سے پہلے یہ ایک نمازِ اوابین پڑھی جاتی ہے تو اس کی تداب چھے سے بیس رکعت اور چھے رکعت کا اس کا ذکر ملتا ہے اس طرح تحییت الوضو ہے اگر آقا علیہ السلام یا کوئی بھی مسلمان مسند میں آتا ہے تو تحییت الوضو کے جو نفل پڑتا ہے وہ دو نفل ہیں یہ کوئی بھی مسند میں جاتا ہے تو اس کو نفل پڑھنے چاہیے اس کے بعد باتی ہے صلاتِ تصویم تو یہ نماز بھی پڑھنا زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ مختلف آدیس سے اس کا ملتا ہے میت کے جو استغفار کے لیے جو ایک دعا کی جاتی ہے وہ نمازِ جنازہ ہے نمازِ جنازہ وہ ہے جس میں نارکو ہے اور ناہی سجدہ ہے ایسے استغفارہ ہے کسی کام کی بہتری کے لیے اللہ سے جو دعا خیر امطلب کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم استغفارہ کہتے ہیں اب تین اوقات ہیں جن وقتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اور ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنے چاہیے ممنوع اوقات جو ہیں ایک طلوعِ آفتاب ہے ایک زوالِ شمس ہے اور ایک جب غروبِ آفتاب ہے ایک جب دن کو سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی جبعہ کے دن زوال نہیں ہوتا سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ اوقات ہیں ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی نمازِ وطر نمازِ وطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین رقات پڑھی ہے سفر میں ایک رقات بھی ثابت ہے آقا علیہ السلام سے تو نمازِ وطر جو ہے یہ پڑھنا بھی واجب ہے نمازِ وطر کی تعداد تھاک ہے یہ ایک تین پانچ سات نو ان کی مختلف تعداد ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو لہذا ان حوالے سے نمازوں کے بارے میں جارنا اور نمازوں کا جو تعارف ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد انشاءاللہ طرح نیکس لیکچرز میں ہم آپ کے سماملے جو نماز کی اقسام ہیں جس میں نمازِ قصوف ہے جو پکا سوال آتا ہے قصوف قصوف نمازِ اسسقہ صلاتِ خوف نمازِ جمعہ اور نفل نمازیں کونسی ہیں ان نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ طرح اور وضو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو آج کے لئے صرف آپ اتنا نمازوں کی جو مختلف نمازیں ہیں جوہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ان کو یاد لکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حمی ناصر السلام علیکم رحمت اللہ